ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں علیزہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی میں اپنی یوٹیوب فیملی اور فیس بک فیملی کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہونے والی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیا وائی ریمیڈی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ چن میں مجھے دن گریڈیٹ سے ہی بن جائے گی اور اس کے ریزلٹس ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں گائز تو میں بات کر رہی ہوں سکن بلیچ کے بارے میں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بلیچ کریم ہوتی ہے یہ کیا ہے اس کے کیا بینی فیڈز ہیں اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں سکن بلیچ اصل میں ایک کاسمیٹک پروڈکٹ کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد سکن کو لائٹن اپ کرنا ہے ڈارک ایریاز کو لائٹن کرنا ڈارک سکن کو امپروو کرنا سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہیں اس میں موجود کیمیکل سے سکن پتلی ہونے لگتی ہے جس سے بلیڈ ویسل نظر آنے لگتی ہیں سکن کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ جو ہماری سکن ہے وہ ڈارک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم ایسی بلیچ یوز کریں جو ریزلٹ میں چاہے کچھ کم ہی کیوں نہ ہو مارکٹ والی بلیچ کے مقابلے میں تو مگر سکن کو کوئی نقصان نہ دے سکن کو نقصان کی بجائے فائدہ دے سکن کو چمکائے اور دن با دن سکن کو ہیلڈی اور ایون ٹون بنائے تو بڑھتے ہیں ریمیڈی کی طرف اس سے پہلے میک شور کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پکا ہٹ کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی آپ کو ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹفکیشن ملتے رہیں اس بلیچ کو بنانے کے لیے جو تین آسان سی چیزیں ہمیں سب سے پہلے چاہیے وہ ہیں جی پٹیٹو یعنی کہ آلومیاں ٹومیٹو اور ساتھ میں لیمن یہاں پہ میں ایک میڈیم سائز آلو لے کے اس کو پیل آف کر لیں گے تب تک میں اس کی خوبیوں اور خصوصیات کے بارے میں بات کر لوں جو ہم بلیچ بنا رہے ہیں اس میں یہ وائٹننگ ایجنٹ کا کام کرے گا یہ سکین کو برائٹن اپ کرے گا ہمارے ڈارک سرکل کو ریڈیوز کرے گا پگمنٹیشن کو ختم کرے گا آلو کو میں نے چھیل لیا ہے اسی طرح نیکسٹ ہم اس میں لنگٹ میٹوٹ میٹو میں بھی بلیچنگ ایجنٹ پائے جاتے ہیں یہ ہماری سکین کو وائٹننگ اور لائٹننگ کا کام کرتا ہے اس کو بھی ہم کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں گے اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز لیمن لیا جن کی سکین سینسٹیو ہے وہ لیمن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں لیمن بھی ایڈ کروں گی لیمن جو ہے اس کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے کہ اس میں وائٹننگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہمارے سکین کو برائٹن اپ کرتی ہیں یہ لیمن جو ہے یہ ہماری بلیچ میں وائٹننگ پاورڈر کی طرح کام کرے گا یہاں پہ میں ان تینوں چیزوں کو مکسی میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لوں گی تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا مکسچر تیار ہو گیا میں نے اس جار میں ایڈ کر لیا اب ہم اسے سٹینر کی ہلف سے سٹین کر کے اس کا جو جوس ہے وہ الگ کر لیں گے اس کو یہاں پہ چھاننے کے لیے میں نے سٹینر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ململ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ جو مکسچر ہے وہ الگ ہو جائے گا اور جو اس کا پانی ہے جو اس کا جوس ہمیں چاہیے وہ الگ ہو گیا یہ بہت ہی اچھا بلیچنگ کا کام کرے گا اور جتنا آپ کو پانی چاہیے آپ وہ اس میں چھان لیں بکایا یہ جو ہے یہ ایسے ہی میں فریج میں سٹور کر دوں گی اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دو تین دن کے لیے اچھا جی اب ہم نے اس کے اندر ملانا ہے جی دو چمچ گریم فلاور یعنی کے بیسن تو دو چمچ سے آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ہو بلیچ اتنا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آخر میں ان ساری چیزوں کے بینیفیٹس کو بوسٹ دینے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے جی کھانے والا سوڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور اس کا ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہاف سپون اور اگر اس کے ریزلٹس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ون سپون بھی بھر کے ڈال سکتے ہیں لیکن سنسٹیو سکن والے تھوڑا سہتیات کریں ساری چیزوں کو ہم بڑے ہی اچھے سے سموتھلی بلینڈ کریں گے مکس کرنا سٹارٹ کریں گے اچھا اگر آپ یہاں پہ چاہیں تو اگر آپ کی سکن تھوڑی سنسٹیو ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اس میں جو سوٹھنگ لوشن ہے وہ بھی ڈال سکتی ہیں سوٹھنگ لوشن جو ہے یہ ہماری سکن کو سوٹھ کرے گا اور سکن کو ریشت سے بچائے گا اس کی میں بڑی اچھے سے بلینڈنگ کروں گی اس کو سموتھ تھم بلیچ فارم میں کنورٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں پینچ آف ٹرمریک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا اس سے آپ کی سکن پہ گلو آئے گا آپ کی سکن کو ہیل کرے گی اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھے جی آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کریمی سی یا ایک پیک کی فارم میں آ چکی ہے اپنے فیس کو پہلے اچھے سے کلینز کر لینا ہے کسی بھی مائلڈ کلینزر کی ہیلپ سے اور اگر آپ کے پاس کلینزر نہ ہو تو آپ کچھا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھے دودھ سے بھی اپنی سکن کو کلین کر سکتے ہیں کلین کرنے کے بعد اسے آپ نے اپلائے کرنا سٹارٹ کرنا ہے بڑے ہی آرام سے یہ دیکھیں سموتھلی آپ کی جو سکن اس پہ اپلائے ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اسے آپ نے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے کوٹ کرنے کے بعد اس سے آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک ایسے ہی لگا چھوڑ دینا ہے تاکہ اس میں موجود ساری چیزیں اچھے سے اپنا کام کر سکیں اسے آپ فیس پہ ہینڈ پہ نیک پہ اپنے لیگز پہ کسی بھی باڈی پارٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سنسٹیو سکن ہے تو اس سے پہلے آپ اس کا پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں تاکہ مجھے اس بلیچ کو لگائے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے میں مساج کروں گی بیسن جو ہے یہاں پہ وہ ہمارا سکربنگ کا کام کرے گا ہماری سکن کے جو ڈڈ سکن ہے اس کو ایکسفولییٹ کرے گا جو آپ کے ڈارک ایریاز ہیں ان کو سپیشلی ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ وہاں سے اچھے سے جو مہل ہے وہ نکل سکے نیلز کے ایراؤنڈ آپ کے جو نکلز ہیں ان پہ دو سے تین منٹ تک اس کا مساج کرنے کے بعد اسے ہم لوگ سپنج کی ہلپ سے نکالیں گے اور آپ کے سامنے اس کا جو لائیو ریزلٹ ہے وہ میں آپ کو چیک کرواؤں گی یہ دیکھیں جی اس کو ہم لوگ صاف کر لیتے ہیں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اچھی خاصی ڈسٹ نکلی ہے اچھی خاصی یہ دیکھیں ادھر سے اچھے سے دیکھیں کہ کتنی اچھے سے اس نے مہل ہے ہماری سکن کی جتنی بھی مہل ہے ڈڈ سکن ہے اس کو نکال لی ہے جی دیکھیں ریزلٹ صاحب کے سامنے دونوں ہاتھوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تک میں نے اپلائے کی تھی بلیچ اس میں اور اس میں بھی ڈیفرنس آپ خود دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے وہ کیمرے سے آئی ویش کے میں کیپچر کر پاتی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے میرے کہنے پہ اس کو آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں اسے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے میرے کہنے پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ خود اسے ٹرائے کرنا چاہیں گے اسے جب آپ ٹرائے کریں اور آپ کے جو بھی ریزلٹس ہوں وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں ہینڈل میں آپ کو دے دوں گی یہاں پہ اس کے علاوہ اس بلیچ کو آپ فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میک شور کیجئے گا کہ آپ کے فیس پہ کوئی زخم کوئی اکنی وغیرہ نہ ہو اس بلیچ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے آپ ویک میں تین دفعہ ٹرائے کر سکتے ہیں فور دا بیسٹ ریزلٹس اور بلیچ کرنے کے بعد لاسٹلی آپ اپنی سکین کو کسی بھی اچھے موسٹرائزر کی ہلپ سے موسٹرائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ